اسلام علیکم ڈاکٹر بیوزرز اسلام محمد انہ السمسود اور پاکستان میں بہت سارے یوز کارز کے اونرز ایسے ہیں جن کی جو گاڑی ہیں ان کے اپنے نام پہ ریجسٹر نہیں ہیں پہلے جو سسٹم تھا وہ اس طرح تھا کہ جس طرح ایک روٹین چل رہی ہے کہ میں نے کسی سے گاڑی خریدی ہے تو اس سے گاڑی کے پیپرز لے لیے یعنی اسے اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کروایا حالانکہ ٹرانسفر کروانا چاہیے لیکن بہت سے لوگ نہیں کرواتے لیکن پہلے تک تو خیر تھی لیکن اب یہ سسٹم اتنا زیادہ سیف نہیں ہے کیونکہ پنجاب ایک سائز جلد ہی بائیو میٹرک ویریفکیشن کا سسٹم لانچ کر رہی ہے تو اس کے طرح کیا ہوگا کہ بائیو میٹرک ویریفکیشن ہر گاڑی کی لازمی طور پر یعنی ضروری ہوگی سو بائیو میٹرک ویریفکیشن کے لیے بائیر اور سیلر کا اندہ سپورٹ موجود ہونا لازمی ہے سو اگر آپ نے گاڑی ٹرانسفر کروانی ہے بائیو میٹرک ویریفکیشن ہر گاڑی کے لیے اب ضروری ہو جائے گی سو بائیو میٹرک ویریفکیشن کے لیے بائیر اور سیلر کا ہونا ضروری ہوگا جو کچھ کیسی اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ نے یعنی میں نے چار سال پہلے یا چند سال یا چند ماہ پہلے کسی سے گاڑی خریدی ہے تو وہ اونر ملک سے باہر ہے سو اس کے لیے تو اب یہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ پاکستان آئے اور یہ سنگر پرنٹ ویریفائی کریں سو ان اونر کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جلد ہی بائیو میٹرک ویریفکیشن سسٹم لانچ ہونے سے پہلے پہلے اپنی گاڑی یہ جو کنونشنل میتر تھا اس کے ذریعے ٹرانسفر اپنے نام پہ کروا لیں تاکہ ان کو بعد میں کسی حسل کا سامنا نہ کرنا پڑے سیکنڈ گوڈ نیوز یہ ہے کہ پٹرول کی جو پرائسز ہم فائنلی کم ہو گئی ہیں ہم پچھلے کچھ عرصے سے اے ہر مہینے دو بار یہ ہمیں خبر سننے کو ملتی تھی کہ پٹرول کی پرائسز انگریز ہوگی اتنے رپے بڑھ گئی ہیں اتنے رپے بڑھ گئی ہیں فائنلی گوڈ نیوز یہ ہے کہ یہ سولہ دسمبر کو پٹرول کی پرائسز ریوائز ہوئی ہیں اور رویجن میں پانچ رپے پٹرول کی پرائسز ڈکریز کر دی گئی ہیں یعنی پہلے تے ایک سو پنتالیس رپے اند سمتنگ تھا اب ایک سو چالیس رپے سمتنگ ہو گیا اور یہ ایک بڑی اچھی نیوز ہے اور اگرانی جو سمری بیجی تھی وہ سمری تقریباً آٹھ سے دس رپے کی تھی لیکن انہوں نے پانچ رپے کیا لیکن پھر بھی ایک اچھی نیوز ہے جسے پٹرول کی پرائسز بڑھ رہی تھی وہ ڈکریز ہوگی ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں گلوبلی تو ایک مہینے سے پٹرول کی پرائسز نیچے آ رہی ہیں لیکن پاکستان میں دیر آئے درست آئے لیکن فائنلی پٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ کم ہوگی ہیں ان فیوچر بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو سرکمسٹانسز ہیں گلوبلی آئل مارکٹ کے اسے ساپ سے جو پٹرول کی پرائسز ہیں وہ ڈکریز ہی ہوں گی اپکمینگ کارز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ گندارہ نیسان لیمٹیڈ ایک بڑا سرانگ روپ ہے وہ پاکستان میں چیری کمپنی کی دو کمپیکٹ ٹروس آور ایسیوز لے کے آ رہے ہیں اور ریسنٹلی انہوں نے اب کراچی میں اپنے ایک ایونڈ میں انہوں نے چیری ٹیگو ٹیگو فور پرو اینڈ ائیٹ پرو کو ریویل کی ہے ٹیگو فور پرو جو ہی فائیو سیٹر ایک کروس آور ہے جو کے 1.5 لیٹر ٹربو انجن کے ساتھ آتی ہے اور ٹیگو ایٹ پرو جو ہے 1.6 لیٹر ٹربو انجن کے ساتھ اور ایک سیون سیٹر گاڑی ہے اور پاکستان میں کروس آور سیڈمنٹ مہ میں کافی زیادہ عنوز کے پاس اپشن ہے اور بہت ہی ہلPrgy کسم کا کمپیٹیشن کریئٹ ہوا رہے ہیںربور اور چیری کی اگر بات کی جائے تو چیری کمپنی جو ہے وہ چائنا میں تقریباً پچھلے اٹھارہ سال سے نمبر ون رینک کر رہی ہے پسنجر کار ایکسپورٹس میں یعنی ایک بہت سرونگ روپ ہے ان کی جو جو گاڑیاں بڑی فیزیبل اور افورڈیبل گاڑیاں ہوں گی چیری کمپنی تقریباً گلوبلی اسی مارکٹس میں اپنی گاڑیاں ایکسپورٹ کر رہا ہے سو پاکستان میں ان کی ٹیگو فور پرو اور ٹیگو ایٹ پرو تقریباً دوہزار بائیس کے فرس کورٹر میں ایکسپیکٹیڈ ہے کہ لانچ کر دی جائیں گی اور بڑی ایک کمپیٹریف پرائس میں ہوں گی اور ایک سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ مارکٹ میں بڑا ہی ایک ہیلذی قسم کا کمپیٹیشن جنریٹ ہوگا جو کہ آٹو انڈسٹری کے لیے بہت ہی ایک اچھی سمٹر ہوگا سویز یہ تھی اس ویکی کو اچھی امپورٹنٹ نیوز اینڈ اپ ڈیٹس ہمیں دیجئے اجازت تلالہ حافظ